موسیقی کشمیر کے معاملے پر پوری سیاسی قیادت نے ریاست کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا لیا عمران خان کا کہنا ہے وزیراعظم کے ساتھ اختلاف صرف کرپشن پر ہے آرجہ پالیسی پر ملک متحد ہے بلاول بولے گجرات کا قصائی اب کشمیر میں قتل عام کرا رہا ہے سراج الحق نے کہا حکومت بھارٹی میں ظالم پر عملی اختامات اٹھائے بھارت نے عمل پر سمجھوتا کر لیا سمجھوتا ایکسپریس کو روک دیا بھارت پاکستان کے خلاف آبی جہریت کے لیے بھی پرطولنے لگا مودی نے سنتات معاہدے پر نظرسانی کے لیے کل اہم اجلاس بلالیا بھارت کی قید میں حریت راہنما یاسین ملک کی حالت بگڑ گئی دل کی تکلیف شدید ٹانگ کا زخم خراب وصن بیس کلو گرام تک کا ملاج اور مناسب خوراک میسر نہیں یاسین ملک برہان وانی کی شہادت کے بعد سے جیل میں صعوبت برداشت کر رہی ہیں یاسین ملک کی زندگی کے حوالے سے اہلیہ شدید تشویش مقتلا مشال ملک نانی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں کہتی ہیں یاسین ملک کی حالت تشویشناک ہے چلنے پھرنے سے کاسر ہیں خطرناک سیل میں قید ہیں کھانا نہیں دیا جاتا انسار برنی کا کہنا ہے مظالم روکنے کے لیے بھارت کو واضح پیغام دینا چاہیے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کے اناس سے دن نقوان متحدہ کی انسانی حکوم کاؤنسل میں کشمیری نمائندوں نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کو بے نقاب کر دیا کشمیری نمائندے حسن البنما کہتے ہیں سات لاکھ فوج نے مقبوضہ کشمیر میں زندگی اجیرن بنا دی مقبوضہ کشمیر دنیا میں سب سے بڑا فوجی مرکز بن رہا کہ پردھان منتری سری ناریندر موٹی دوارا اپنے خود کے گریوان میں بھی یہ جھانک کر جرور دیکھنا چاہیے موڈی کی پولیسیوں پر بھارتی سیاسی رہنماؤں کی شدید تنقید سابق وزیر اعلام آیا وطی کہتی ہیں موڈی پاکستان کو مشورے دینے کی بجائے اپنی حکومت پر توجہ دیں کانگرسی رہنماؤں رنڈیف سورجوالا بولے موڈی نے اڑی جیسے حملوں سے بچنے کا حل پیش نہیں کیا دہشت گردی سے نمٹنے کے انتخابی وعدے دھوکا تھے پاکستان کو تنہا کرنے کے دعوے کرنے والا بھارت اپنی ہماقتوں سے خود تنہا ہونے لگا تو ہوش ٹھکانے آنے لگے پاکستان میں سارک اجلاسوں کے بوائی کارٹ کی پولیسی پر نظر سانی سارک انٹی کرپشن سیمینار کے لیے بھارتی وقت اسلام آباد پہنچ گیا سیمینار کل ہوگا پاکستان اور روس کی مشترکہ فوجی مشکوں سے بھارتیوں کی نیندیں حرام روس کی پاکستان سے بڑھتی ہوئی قربتوں اور فوجی مشکوں پر ایک بھارتی چینل نے بھی ریپورٹ تیار کی جو بھارت کی پریشانی اور بکلا ہٹ کی اکاس ہے کپتان رائبنڈ مارچ سے پہلے کھلاریوں کو وام اپ کرنے کل لاہور آئیں گے مارچ کے لیے پیسل واؤڈا کو بھی اہم ذمہ داریاں سونپ دیں دوسرے جانب پاکستان تحریک انصاف کے دیپٹی سیکیٹری جنرل کی چیز سیکیٹری کو ترخواست مارچ کے شرکا کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کہاں نون لیگ نے مارچ روپنے کے لیے وزیر آزم کی ہیدار پر عسکری ونگ بنا لیا جسٹس ریٹائر وجہ الدین اقتلافات کے باعث تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت سے مصافیم الگ پارٹی بنانے کا فیصلہ کہتے ہیں پی ٹی آئی میں پارٹی ویجن کے مطابق عمل نہیں ہو رہا تحریک انصاف پر کہنا ہے وجہ الدین کی رکنیت موت تلتی استیفہ نہیں ملا ان کی نئی پارٹی کے حوالے سے نیک خواہشات ہیں وزیر آلہ سن نیب پر برس پڑے مراد علی شاہ کا کہنا ہے نیب سن میں قامخا کی کارروائیاں نہ کریں لگتا ہے پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سن سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں رینجرز کو حالات سے مجبور ہو کر ماضی میں بلایا انہیں سرکاری امارتوں میں جگہ دی کراچی کا میئر بے گناہ ہے تو عدالتیں رہا کر دیں کراچی میں پولیس پھر ٹارگٹ کلرز کے نشانے پر نورٹ نازم آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ٹرافک پولیس کا سب انسپیکٹر ارشد جانبہد پولیس کے مطابق موٹوسائکل سوار ملزموں نے نائن ایم ایم پسٹول سے فائرنگ کی دوسری جانب سی ٹی ٹی کی اورنگی ٹاؤن میں کارروائی بھاری تعداد میں اسلحہ برامت کر لیا کالاگم سی ٹی پی کا کمانڈر آزم تاریخ بیٹے اور تین ساتھیوں سمیت مارا گیا ذرائع کے مطابق آزم تاریخ اور دیگر چار افراد افغان فورسز کی کارروائی میں ہلاک ہوئے عظیم صوفی بزرگ سید عبداللہ شاغازی رحمت اللہ لہ کے بارہ سو چیسی میں اس کا آخری دن بڑی دادا آدمی لوگوں نے مزار پر حاضری دی عزیر اللہ حسین مراد علی شاہ نے بھی مزار پر حاضری دی کھیل کو سیاست سے نہیں جوڑنا چاہیے مزار پاول حق کا کہنا ہے بھارت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں بھارت خود نہیں کھیلنا چاہتا تو اس کی مرضی یونیورسٹی اور کالیج لیول پر پر پرکٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان کی پنجاب یونیورسٹی لاہور میں میڈیا سے بات چھیت اور پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے ٹیم کا اعلان کر دیا حضر علیہ کی عادت کریں گے عمر اکمل اور عصر شفیقی سکوٹ میں واپسے پاکستان ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز تیز ستمبر کو شروع ہوگی موسیقی